ڈاکٹر مجیب آپ نے جنرل ریزا خان کی بات سنی جس میں انہوں نے بڑا الابرٹلی بتایا کہ جو سیکیورٹی کیسے ان پلیس ہوگی جس میں پرائیوٹ سیکیورٹی ایجنسیز بھی شامل ہوگی along with پاکستان آرمی اور فرنٹیر فرنٹیر کور اور کانسٹیبلیری پولیس فورسز ایک الابرٹ سسٹم موجود ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ڈینجرز ہیں بڑے جینیون ڈینجرز ہیں کہ اس کو سبوٹیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آپ اس کو overall جو regional جو تناظر ہے جو لینڈسکیپ ہے اس میں اس particular پروجیک کو ریکرڈک کو اور بلوچستان کو overall اس سائیکل سے نکال کے اس کو ڈالنا ہے on the path. میرے خیال میں تین میجر پروسسز ہیں جس کی وجہ سے threat جرنیٹ ہو رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ cold war کے بعد ایک نیا infrastructure جو ہے international politics کا وہ develop ہو رہا ہے جس میں نئی powers emerge ہو رہی ہیں اور پرانی powers جو ہیں وہ اپنے influence کے infrastructure کو adjust اور re-adjust کر رہی ہیں تو اس لیے alignment اور re-alignment ہو رہی ہے ہم اگر directly کہنا چاہیں تو چائنا رشا اور west جو ہے جس میں یورپ اور امریکہ ہے یہ compete کر رہے ہیں اور نئے جو infrastructure realignments ہو رہی ہیں اور ایک نیا infrastructure یہاں پہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں clarity کے ساتھ ابھی نہیں ہوا لیکن بہرحال یہ poles جو ہیں یہ exist کر رہے ہیں دوسرا ہمارا جو ہے regional competition ہے انڈیا کے ساتھ ہے انڈیا جو ہے directly اور indirectly جہاں بھی ہمارے لئے مسائلوں پیدا کر سکتا ہے وہ کرے گا اور ایک ایسا project جو اس میں کے بہت زیادہ funding ہے جس کے جو spillover effect ہے وہ پاکستان کی باقی economy کے اوپر بہت positive ہوگا اب ایک second اگر آپ نے project کے بارے میں بات کی تو میں ایک vital information اپنے سننے والوں کے ساتھ share کر لوں ریکوڈک کا جو project ہے اس میں جو produce کرنے کی capacity ہے copper وہ 200,000 tons اور یہ دنیا کا سب سے بڑا deposit ہے copper کا اور اس کے علاوہ 250,000 ounces of gold تو یہ تو ہم gold wine پہ بیٹھے ہوگے ہیں دیکھئے نا جو جو اس کا benefit ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف hundred billion آئیں گے آپ دیکھئے کہ جو ایک auxiliary industry develop ہوگی گولڈ copper کی اور دوسری minerals کی تو یہ ایک مطلب ہے کہ یہ اس کا chain reaction ہے اس کا chain reaction ہے تو اس کو block کرنے کے لیے competitor جو ہے وہ definitely آئے گا ہمیں پتا ہے کہ جو مختلف terrorist outfits ہیں ان کے جو major لوگ ہیں ان کے even training centers بھی جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں اور کئی جو خاص طور پر آپ نے بلوستان republican آرمی کے بات کی تو ان کے جو spokesman ہیں وہ اس وقت انڈیا میں ہیں اور وہاں سے وہ اپنے issue کرتے ہیں تو اس کی سمکہ انڈیا کے بارے میں تو ہمیں second جو ہمارا competition ہوگا جو کہ threat بالکل اس میں سے آئے گا اور یہ violent threat ہوگا ہمیں کلبوشن کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس کا پورا نیٹ ورک ہوگا اور اس کے ذریعے سے operate کرے گا تیسرا slightly میرے خیال میں uncomfortableness ہوگی ہمیں شاید threat نہ ہو وہ جو already centers of business ہیں جیسے جو middle east میں ہیں یا ہمارے surrounding میں ہیں وہ تھوڑا سا اس سے competition feel کریں گے اور tension feel کریں گے اور وہ reaction ہمیں کچھ عرصہ نظر آیا خاص طور پر سی پیک کے ساتھ بھی ہمیں نظر آیا گوادر کی development کے ساتھ بھی نظر آیا وہ ہمیں جو ہے جن کو ہم friendly states کہتے ہیں لیکن وہ security threat probably شاید ہمارے لیے longer period of time میں نہ بنے تو long term اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بلوشتان ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کی ایک وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو economically develop کریں گے اور اس کے بعد اس کے spillover effect ہوگا second اس کے لیے سب سے اہم یہ ہوگا کہ ہم already صرف single communication line پہ رہتے ہیں ہماری second communication line جو ہے وہ develop ہو رہی ہے جس کو ہم پشاور سے گوادر کی طرف کہتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ہم strategic depth اور دوسری باتیں کرتے ہیں میں خلال میں وہ سارا کچھ پاکستان کے اندر develop ہو رہا ہے تو پاکستان will be having a second communication network جس کے اوپر نہ صرف ہماری economy develop ہونے شروع ہوگی ہمارے اور center جو ہیں population centers جو ہیں وہ develop ہوں گے اور future میں میرے خیال میں یہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کی سی پیک کی وجہ سے اور ان سارے منرلز کی extraction کی وجہ سے اور پھر جب آہ اغانستان stabilize ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے یورو ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے جب trade کریں گے آہ میرے خیال میں تین major آہ نیٹورکس ہوں گے ملکوں کے آہ جو کہ اس پورے آہ نیٹورک سسٹم جو connectivity کا سسٹم ہے آہ اس کو use کرے گا ایک شنگائی کوپریشن کرے گی دوسرا یورو ایشیا کرے گا جس میں زیادہ تر slavics آئیں گے آہ countries اور تیسرا میں isio ہوگا آہ جو کہ ہمارے اپنے ہیں تو یہ سارے اس کو کریں گے اور اگر میں تھوڑا سا کہوں کہ آہ سی پیک کے بارے میں کہ صرف آہ پنتالیس سیکنڈ میں ایک ٹرک وہاں سے گزرے گا آہ تو آپ imagine کر سکتے ہیں کتنی trade ہوگی جو level of traffic ہوگا level of traffic ہوگی trade ہوگی تو بلوستان will become a center آہ آہ of future پاکستان آہ economically بھی آہ strategically بھی اور جہاں جہاں economy اور strategic focus ہوگا وہاں politics کا focus ہوگا تو بلوستان جو ہے وہ ہمارا next focus ہوگا آہ جنال رضا محمد خان ابھی جیسے ڈاکٹر مجیب صاحب نے آہ جو threat perception کی بات کی ایک تو یہ point میں چاہوں گا اس کو پر آپ کے comments چاہوں گا آہ دوسرا انہوں ریجنل کنیکٹیوٹی کیونکہ اب ہم جس گلوبلائز ورلڈ میں رہتے ہیں اس میں کنیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اپنے کومنٹس میں بڑا تفصیل سے کہا کہ کیسے بلوجستان پروائیڈ کرتا ہے کنیکٹیوٹی اس پورے ریجن کی طرف تو آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کے یعنی ایک تھرٹ پرسیپشن ہے وہ نہیں چاہیں گے پاکستان کے اندر پراغرس ان پروسپیرٹی اور بلوجستان کو بھی وہ چاہیں گے ڈیپریویشن کا شکار ہے تاکہ وہاں پہ جو ایک مس پرسیوڈ سنس آف ڈیپریویشن جاری رہے تو یہ تو کنیکٹیوٹی کو ہم اگر لنک کریں تو پاکستان ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کیسے کر سکتا ہے دیکھیں اب جو صوبہ بلوجستان خصوصا اس کی جو نئی جنریشن ہے وہ بڑی آویر جنریشن ہے وہ بڑی مارٹیویٹڈ جنریشن ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طرح ماضی میں ان کے پرانی جنریشنز کو سپریس کیا گیا ہے ان کو مسن فارم کیا گیا ہے مطلب فورن پاورز کی طرف سے بھی اور کچھ ڈومیسٹک ایلیمنٹس بھی ایسے تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ بلوجستان کا صوبہ ترقی کرے اور یہ جو آپ سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ ناراض لوگ ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ملک و قوم سے قداری کر رہے ہیں یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں اور یہ خود بخود میرے خیال میں جب یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی ترقی ہو رہی ہے تو میرے خیال میں یہ خود بخود جو ہے عسکریت پسندی کو چھوڑ کر ہتیار ڈال کر وہ خود آئیں گے اور مین سٹریم ہوں گے تو یہ عوام کی مدد سے ہوں گے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے پاس نیشنل انٹرن سیکیورٹی پالیسی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بن چکی ہے جس میں ان تمام خطرات کا بھی ذکر ہے اور اس کا یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ساتھی نیشنل ایکشن پلان ہے نیشنل ایکشن پلان موجود ہے اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں بھی پروینشنل ایکشن پلان بھی بنانے کی ضرورت ہے خصوصا بلوچستان میں جس طرح میں نے کہا کیونکہ انویسمنٹ جو ہے وہ اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ ان کو جو ہے ایک پروینشنل ایکشن پلان بنانا پڑے گا سیکیورٹی کے لیے پروینشنل سیکیورٹی کے لیے تو میرے خیال میں جب آم فورسز عوام اور صوبائی اور مرکزی حکومتیں مل کر یہ جان لیں گے کہ دشمن جو ہے وہ اس بات پر نا خوش ہے کہ لوگ ترقی کریں تو وہ میرے خیال میں وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور جب مل کر مقابلہ ہوگا تو میرے خیال میں ان خطرات پہ ہم ضرور قابو پا لیں گے اچھا میں واپس آتا ہوں کہ دیکھیں وہ جب آپ نے بات کیے کہ ایک چین آف ڈیولپمنٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ کس طرح ہوگا کہ میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ نہ صرف گولڈ اور کوپر ہے بلکہ اور بہت سارے بلوچستان میں مادنیات ہیں اور اس میں دیکھیں بیرائٹ شامل ہے کھرومائٹ شامل ہے کول کے بہت بڑے زخائر ہیں ٹھیک ہے اس میں ڈولومائٹ ہے جفسم ہے زنک ہے نیشنل گیس ہے آئل ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ میرے خیال میں جب ایک آسپیکٹ جو ہے مائننگ کا اس کی اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی تو جو دوسری آسپیکٹس ہیں اس کے لیے راو میٹیریل اس کے لیے کمیونکیشن انفرسٹرکچر اور پھر اویلیبیلٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور یہ میرے خیال میں صرف ریکوڈ ڈک تک جو ہے وہ لیمٹ نہیں ہوگی وہ لیٹرلی جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی اور اس سے میرے خیال میں پورے صوبہ کا اور اس کے بعد بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور کنیکٹیوٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں ابھی یہ پوشال بلوچستان جو سکیم ہے اس کے تیاد جو ہے کوئٹا اور خوزدار کو آپس میں ملائے گیا کوئی ففٹی کلومیٹر کی یہ روڈ ہے ٹھیک ہے اور اب آپ آگے دیکھیں کہ یہ جو سی پیک کی ویسٹرن الائنمنٹ ہے یہ بھی ابھی بلوچستان اس کو ساتھ لنک کر رہی ہے نا تو وہ لنک ہو رہا ہے بلوچستان کا صوبہ جو ہے باقی صوبوں کے ساتھ بھی اور ساتھ چائنہ کے ساتھ تو جب اتنی یہ اپورٹونٹیز ہوں گی ایک نامک اپورٹونٹیز تو نیچرلی یوں وہ انویسٹمنٹ باقی ممالک سے وہ اٹریٹ کرے گی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس طرح کی جو اس کے جو ایکسپورٹ کے بواقع ہیں چاہے وہ میڈلیسٹ میں ہو چاہے سینٹرلیشن ریپبلک میں ہو چاہے چائنہ میں ہو وہ بڑھیں گی انڈسٹریل زونز میرے خواہد میں یہاں پہ پھر بنیں گے رکو دیکھ کے ارد گرد اور اس کے لیے جو انرجی کی ریکوارمنٹس ہیں وہ میرے خواہد میں اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جی چاہے گیس بیسٹ ہو چاہے کول بیسٹ ہو وہ پاور پروجیکٹس جو ہے وہ بنیں گے وارٹر پروجیکٹس بنیں گے تو اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں تو میرے خال میں انشاءاللہ فیوچر میں in the next five to ten years آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انسفرسٹرکچر کے ایک جال جو ہے بہت بڑا جال ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ بن جائے گا اس میں کنیکٹیوٹی جو ہے بہت بڑے گی اور اس میں سب کا فائدہ ہوگا انفرسٹرکچر leads to develop and progress ڈاکٹر مجیب صاحب ابھی ہم نے جنرل رضا خان نے بہت سارے جو dimensions تھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے کتنے massive امکانات ہیں ایک فیکٹ یہ بھی ہے اس کا کہ یہ ہنڈرڈ بلین ڈالرز کا پروجیکٹ اور فورٹی اس پہ یہ expanded ہے اور اگر یہ کامیابی ہوتی ہے تو جیسے جنرل رضا خان نے کہا کہ affiliate اور بھی development کے projects ہیں وہاں پہ deposits بھی ہیں تو ایک تو پہلا پارٹ کے اس میں attract کرے گا فردر جو foreign direct investment ہے وہ بلوچستان کے اندر پاکستان کے اندر اور دوسرا میرا question آپ سے ہوگا کہ political stability کتنی important ہے to carry forward the process of development in بلوچستان میرا یہی point تھا کہ جو spillover effect ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا ہمیشہ جب بھی main project لگتا ہے تو انہیں hinge کرے گا most importantly on the success of recording بالکل اس کے اوپر کرے گا اور یہ ایک قسم کا example بنے گا کہ اس کے اوپر ہم further جو ہے وہ چیزیں develop کر سکتے ہیں اور اس کے جو ہیں simple آپ دیکھ لیجئے کہ hospital بنیں گے hotels بنیں گے لوگ آئیں گے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے side industries جو ہیں auxiliary industry جو ہے وہ ساری develop ہوگی کیونکہ اس کے بغیار چیزیں viable ہی نہیں ہوگی تو compulsion ہے جو automatically جو ہے یہ lead کرتا ہے اور یہاں پہ بہت سارے جو businesses ہیں وہ develop ہونا شروع جائیں گے جہاں تک politics کا ہے میرا ہم نے جو اپنا democratic process جو ہے جو 2000 سے شروع کیا ہے اور اب تک ہم اس کے بارے debate کر سکتے ہیں کہ کتنا successful رہا ہے کتنے اس میں bumps آئیں ہیں لیکن اس نے کافی حد تک deliver کیا ہے اس کا سب سے اہم چیز جو ہے کہ پاکستان اب constitutionally govern ہو رہا ہے پاکستان اب predictable ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر یہ political crisis آرہا ہے تو اس کے next کیا ہوگا کیونکہ اس کا رستہ ہمیں constitution بتا رہا ہے instability بھی ہو ہو سکتی ہے problems بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا رستہ constitutionally ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور ہم نے پچھلے اگر آپ 20 سال کا experience دیکھیں تو ایک سے زیادہ political crisis دیکھیں اور ان سب کے جو رستے ہیں وہ ہم نے constitution سے نکال یہ پاکستان کے پچھلی history میں نہیں ہوا اور میرے خیال میں it's a good sign اور یہی basis یہی پروائیڈ کرے گی دوسری secondly جب provincial governments خود آئیں گی اور elect ہو کے آئیں گی اور انہیں پتا ہوگا کہ next بھی انہوں نے election میں جانا ہے تو democracy کا جو buy product ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو deliver کرتے ہیں cake کو share کرتے ہیں جیسے آپ cake share کریں گے لوگوں کے اندر prosperity آئے گی یہ filter down کرے گی اور hopefully اس سے counter process بھی شروع ہوگا جس کو ہم democratization down level پہ کہتے ہیں کہ عام لوگ individualistically سوچنا شروع کریں گراس root level پہ لوگ materialistic decision کرتے ہیں لوگ اپنے فائدے کے لیے cost and benefit analysis کرتے ہیں لوگ تصوراتی چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے مجھے جازے دیجئے میں سیم کومنٹ چاہوں گا جنرل عزیز خان کتنا important ہے political stability in any given society جب ہم development کی بات کرتے ہیں economic progress کی بات کرتے ہیں لوگوں کی well being کی بات کرتے ہیں ان کی جو quality of life ہے اس کی improvement کی جب ہم بات کریں تو how important is political stability in any given state in general particular in پاکستان دیکھیں political stability جو ہے وہ میرے خیال میں بہت ضروری اس لیے ہے کہ اگر political stability نہیں رہتی تو جتنی بھی جو foreign investors ہیں وہ اپنا جو سرمایہ ہے وہ لگانے میں جو ہے وہ reluctance شو کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ ایک issue آ سکتا ہے لہذا وہ ضروری ہے اور نہ صرف federal level کی اوپر بلکہ provincial level کی اوپر local government لیول کی اوپر یہ لازم ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو میں بتات وہ موجود ہیں تو اگر کوئی تھوڑی بہت instabiliti رہتی ہے تو اگر institution چل رہے ہیں تو اس سے تھوڑا بہت cushion جو ہے وہ ضرور اس کو ملتا رہے گا دو project پاکستان میں ابھی ایسے ہیں جو کہ across the political divide ان کو accept کیا گیا ہے تمام political parties نے اور پاکستان کی اس پہ کسی کو کوئی objection نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے صوبوں کے لیے اور مرکز کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے تو میں تمہتا ہوں کہ اگر 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 کوئی چینجز آتی ہیں چینجز تو خیر democratic process کا حصہ ہوتی اس پہ میرے خیال میں زیادہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کی چینجز آتی بھی ہیں تو اس طرح کے project کیونکہ یہ آپ کی جو national interest کی ایسی چیزیں ہیں جس میں اتفاق ہے سب کو یہ آپ کے national interest میں ہے تو میرے خیال میں ان دو project کو کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے انشاءاللہ یہ continue رہیں گے اور یہ development انشاءاللہ ہوتی رہے گی جنرل رضا مبدخان فارمر پریزیڈنٹ ناشنل دیفنس یونیورسٹی بہت شکریہ آبت شریف لائے سٹوڈیو میں ڈاکٹر موجی بفضل صاحب آبت شریف لائے ہم نے ڈسکشن کی اس پورے سٹوڈیویشن کو دیکھا بلوجستان کو اس کی development اور progress کو اور مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ